فائنلی ایک لمبے انتظار کے بعد سن میرے دل کے نانسمنٹ ٹیزر ریلیز ہو چکے اور ٹیزر کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس بارے میں کچھ اچھے اور نیکٹی پوائنٹ میرے ذہن میں ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکیشن کر لیں اور اس کا جو فرس لوگ ٹیزر وہ میں کب دیکھنے کو ملے گا آج کس ویڈیو میں آپ کو اپتہ ہوں گا تو فائنلی میرے خیال سے ایک سال سے اوپر ہو گئے اس ڈرمی کی انونسمنٹ کو اس ڈرمی کا ٹیزر لیز ہو چکا اور جس میں میں دو پوستر دیکھنے کو ملتے ہیں ایک جس میں سب بلیک ڈریس پہنے نظر آتے ہیں پوستر میں تو سارا کچھ بہت زبدست دیکھنے کو ملے لیکن ایک اس میں اور سٹار کینڈم میں دیکھنے کو ملے جی ہاں میں بات کروں شاویر کی اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا شاویر جعفری کی بات کروں تو بلکل ایسا نہیں میں بات کروں شاویر قادوانی کی قادوانی لفظ ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا میں بات کروں ابدلہ قادوانی کے بیٹے کی جی ہاں اس میں ابدلہ قادوانی کے ایک اور بیٹا لاؤنچ ہونے جا رہا ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کی جو قاس اتنی بڑی ہے یعنی کہ وہاں جلی میلی یہ ڈرمہ اتنا بڑا ہٹ ہوگا تو یہ اپنے بیٹے کو اسی طور پر لاؤنچ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ساتھ پاپولر ہٹ ہو جائے یعنی کہ جیسے حرون قادوانی کے ساتھ انہوں نے کیا پہلے روپو اس ڈرمے میں ان کو فلم میں لیا اس کے بعد ان کے دو ڈرمے مہگا ہٹ آئے ہیں تو وہی صاحب میرے خیال سے اس ڈرمے کے ساتھ ہونے والا یہ ڈرمہ کافی پڑا ہٹ جائے کیونکہ اس کی قاس میں وہاں جلی دیکھنے کو ملیں گے ساتھ اسامہ خان ہیرہ مانی ساتھ امر خان دیکھنے کو ملیں گے ساتھ یہ شاویر قادوانی دیکھنے کو ملیں گے اس ڈرمے کو ڈریکٹ کریں اس ڈرمے کو لکھا ہے خلیل برمان کمر صاحب نے اس ڈرمے کو لے کے اتنی زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی نا کہ میں خوش ہو گئے ہوں اب اس میں جو میں نے آپ کو کہا تھا نیکٹی پوائنٹ مجھ یہ لگ رہا ہے شاویر قادوانی کیونکہ آپ دیکھ لیں حرون قادوانی سے بھی تک صحیح سے بولانی جا رہا ہے تو میں کیسے کہلوں کہ شاویر قادوانی صحیح ہوں گے ہمیں صحیح دیکھنے کو ملیں گے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ لوگ یہ کریں گے کہ ان کے جو ڈائیلوگ ہوں گے وہ کم دیں گے خلیل صاحب کا ڈرمہ ہے اس ڈرمے کے ڈائیلوگ بہت زبردست ہو نئے والے ہیں اس ڈرمے کے اگر بات کریں فرص جو لک ٹیزر ہوگا وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا بارہ ستمبر کوراٹ آٹھ بجے ہر پل جیو پہ دیکھنے کو ملے گا جس کے لیے میں پرسنی طور پر بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوں کیونکہ یہ ڈراما میرا فیوریٹ ڈراما ہے جس کے لیے میں اتنا زیادہ انتظار کر رہا ہوں کیونکہ وہاں جلیو میلے کی کافی دربت جوڑیاں میں دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ایک اور وجہ ہے کہ کھلیو ریمان کمر صاحب کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوں کیونکہ کھلیو ریمان کمر سے پہلے بہت زیادہ میدی سی جنٹلمنٹ ڈرامے کی لیکن وہ ڈراما میری امیدوں پر پانی پھیر گیا لیکن میں اب امید کروں کہ یہ ڈراما کافی زبردست ہو اور اس ڈرامے کا جو دوسرا پوسٹر ہے جس میں میں وہاں جو مائی علی دیکھنے کو ملتے ہیں وہ پوسٹر بھی کافی زبردست ایک انٹینس پوسٹر لگ رہے جس میں پتہ لگ رہے ایک ڈیو لف سٹوڈیو میں دیکھنے کو ملے گی اس ڈرامے میں اس ڈرامے کا جو وہ ایسا چیئے وہ رات فتہلی کھانے گئے ہیں اور وہ ایسا وائب دیر ہے جہاں جہاں والی وائب مجھے اس ڈرامے میں دے رہے ہیں باقی اس ڈرامے کے جو فرسٹ لوک ٹیزر ہے وہ جبرلیز ہوگا اس کے بعد اس ڈرامے پر ڈسکیشن کریں گے باقی ویڈیو چھئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چیمپنی جان کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ